مٹن ملائی آپ ایزیلی اس کو گھروں میں بنا سکتے ہیں میں نے سوچا عید الازہ قریب ہے تو کیوں نہ عید کی حوالے سے میں گوشت کی نیو اور یونیک ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ عید الازہ پر یہ ڈشز ٹرائی کیجئے اور اپنا عید کا مزہ دوبالہ کیجئے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے مکمل دیکھنا ہے کوئی سٹیپ میس نہیں کرنا تب ہی آپ اس ڈش کو اتنا کمال طریقے سے بنا پائیں گے جی بہت ہی کمال اور زبردست مٹن ملائی شروع کرتے ہیں چیزیں نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو بون لیس مٹن لیا ہے اس طرح سے مٹن کے میں نے میڈیم پیسز کروا لیے ہیں آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی گوشت اسمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ریسپی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے مٹن کے پیسز کروا لیے ہیں آپ سب سے پہلے میں اس کو میرینیٹ رکھے رکھوں گی آپ اس کی میرینیشن کی اجزہ نوٹ کر لیجئے میٹ ٹینڈرائیزر ون ٹی سپون ڈبل کریم ون فورت کپ یہاں پر اس کو ڈبل کریم پولتے ہیں پاکستان وغیرہ میں یا اگر آپ کسی اور ملک میں ہے تو دیکھ لیجئے وہاں پر جس نام سے بھی یہ ملتی ہے فریش کریم کہہ لیجئے یا کیک وغیرہ کے اوپر جو گریم کی ٹاپنگ ہوتی ہے وہ والی گریم لیمن جوز ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون یا حسبیز آئی کا دہی ون کپ دہی کو بیٹ کر لیجئے اور دہی روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے فریج والا دہی یوز نہیں کرنا اور یہ میں نے گھی لیا ہے تھری ٹیبل سپون یہ گھی ہے آئیل نہیں ہے مجھے آئیل میں کھانا بنانا اتنا پسند نہیں ہے اس طرح کی جو خاص ڈشیز ہوتی ہیں وہ میں گھی میں بنانا پسند کرتی ہوں یہ دیسی گھی نہیں ہے دوسرے والا گھی ہے آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک کوئلہ بھی چاہیے ہوگا کوئلے کو میں سلگھا کے میرینیشن کے بعد دھوان دوں گی میں ڈائریکٹ پریشر کوکر میں ہی میرینیشن کرنے لگی ہوں کیونکہ اگر میں کسی اور باؤل میں کروں تو پھر مجھے گلانا تو پریشر کوکر میں ہی ہے گوشت کو تو اس لیے میں نے سوچا میں کیوں دوسرا باؤل بھروں تو میرینیشن اسی میں ہی کر لیتی ہوں ایک پریشر کوکر میں میں نے مٹن بونلیس ڈال دیا ہے جی سب سے پہلے یہ میٹ ٹینڈرائزر اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے میٹ ٹینڈرائزر ڈال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیا ہے اب اس میں یہ دہیں ڈال دیجئے جی دہی ڈال دیا ہے اب اس میں یہ ڈبل کریم ڈال دیجئے ڈبل کریم ڈال دی ہے اب اس میں لیمن جوس شامل کر دیں لیمن جوس ڈال دیا ہے جی گارلک جنجر پیس ڈال دیجئے گارلک جنجر پیس ڈال دیا ہے اب نمک ڈال دیں نمک ڈال دیا ہے اب اس میں گھی ڈال کے اچھے طریقے سے ہلا لیجئے جی گھی بھی ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تھرٹی منٹس بعد پھر ہم اس کو دھوا دیں گے یہ دیکھیں تھرٹی منٹس گزر چکے ہیں اور میرینیشن بہت اچھے سے ہو گئی ہے خوشبو اتنی مزیدار آ رہی ہے بھی دیکھیں صرف میرینیٹ کیا ہے اور مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو یہ کتنی ہی زبردست مٹن ملائی بن کے تیار ہونے والی ہے آپ دیکھتے رہیے اب دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سے چولے پر اس طرح سے کوئیلا رکھ دیا ہے کوئیلا رکھ کے اب اسے سلگانے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ کوئیلا سلگ جائے گا وائٹ ہو جائے گا تو پھر دیکھیں میں نے ایک یہ اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی ایکیوٹ سی کٹوری سی بنا دی ہے یہ فوئیل پیپر کی اس میں میں ہی ڈال کے کوئیلا تو میں اس کو دھوان دے دوں گی کوئیلا سلگ چکا ہے اب اوئل ڈالیں گے دیکھیں دھوان نکل رہا ہے اب اسے بند کر دیں گے جیسے ہی سلگتے ہوئے کوئیلے پر میں نے اوئل ڈالا تو دھوان نکلنا شروع ہو گیا اب میں نے پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر دیا ہے اےر ٹائٹ کر دیا ہے تاکہ دھوان اس میں سے نہ نکلنے پائے اور اچھے طریقے سے جو میرا میرینیٹیڈ مٹن تھا اس کو دھوان لگ جائے اب دیکھیں تین سے چار منٹ میں اس کو دھوان دوں گی تین سے چار منٹ گزر گئے تھے اب میں نے ڈھکن کھول دیا ہے اور دیکھیں اچھے طریقے سے دھوان آ چکا ہے بہت اچھی دھوئے کی سمیل آ رہی ہے اب میں یہ ہٹا دوں گی اس میں جو فوئیل پیپر ہے فوئیل پیپر میں نے ہٹا دیا ہے اب دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہے ایک دفعہ پھر اب میں نے اس ٹولے کی نیچے آگ جلا دی ہے اور میں اس کو اوبال آنے تک ایسے ہی ہلاتی جاؤں گی اور پکاتی جاؤں گی اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو پریشر لگا دوں گی دیکھیں میں نے اس کو پہلے پریشر نہیں لگایا اوبال سے پہلے اوبال آیا ہے تو اب میں اس میں پریشر لگاؤں گی جیسے ہی میں کوکر کا ٹھکن بند کروں گی تو ساتھ ہی سٹیم بن جائے گی اور بس جیسے ہی ایک پریشر آئے گا تو میں اس کے لاؤ فلیم کر کے پھر لاؤ فلیم پر اس کو پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ پریشر کے ساتھ ہی پکاؤں گی لاؤ فلیم پر ٹھیک ہے na ایک پریشر آ گیا ہے اب میں نے اس کا فلیم لو کر دیا ہے اور اس کو اب میں لاؤ فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکنے دوں گی جب تک کہ ہمارا مٹن گل نہ جائے میں نے اس کو ٹونٹی منٹس پریشر کے ساتھ low flame پر پکنے دیا low flame میں نے رکھا ہوا تھا اس پر میں نے اس کو پکنے دیا 20 minutes سے میرا mutton جو ہے میں نے آپ pressure کھولا ہے اور میرا mutton بالکل گل چکا ہے آپ جس بھی country میں ہیں اس حساب سے اپنے mutton کو weight لگائیے گا کیونکہ ہر country کا pressure کا حساب different ہوتا ہے timing اپنے حساب سے آپ timing change کیجئے گا اگر آپ کا بھی 20 minutes میں گلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ کا نہیں گلتا تو آپ تھوڑا time old لگا لیجئے یا اگر آپ کو جلدی گل جاتا ہے تو آپ timing کم کر سکتے ہیں لیکن میں نے چیک کیا ہے میرا mutton بالکل گل چکا ہے لیکن آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا پانی ابھی موجود ہے تو میں تیز آنچ کر کے یہ پانی فٹا فٹ dry کر لوں گے میں نے اس کو تھوڑی تیر کے لیے تیز آنچ پر پکایا اور دیکھئے پانی اس کا خوشک ہو گیا میں نے اس کو بالکل dry نہیں کیا آپ بھی بس اتنا پکایا کہ پتلا پن ختم ہو جائے لیکن جو گریوی ہے نا وہ اس کی رہ جائے اب یہ بالکل تیار ہو گیا ہے اب mutton ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کی گریوی بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں کیا چیزیں لوں گی 1 4th cup میں نے گھی لیا ہے اور یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے جس میں 1 teaspoon زیرا ہے 1 half teaspoon کالی مرچ 2 چھوٹی الائچی 2 دارچینی کی سٹیکس اور 1 تیز پاتھ لیا ہے 1 tablespoon chopped ہری مرچیں ایک میڈیم سائز کا چاپ کیا ہوا پیاز بھاریک چاپ کیا ہے بلکل spices میں میں نے لیا ہے 1 teaspoon لال مرچوں کا پاؤڈر 1 teaspoon بھنا ہوا کھوٹا ہوا دھنیا اور 1 half teaspoon گرم مسالہ پاؤڈر 1 4th cup دودھ آخر میں شامل کریں گے اور یہ 1 teaspoon کھوٹی ہوئی لال مرچ بھی بلکل اینٹ پہ جائے گی اور فریش ہرا دھنیا بھی ہم اینٹ پہ ڈالیں گے مسالہ تیار کرنے لگے ہیں کڑاہی میں میں نے گھی ڈال دیا ہے اب اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال دیں بس ایک منٹ مسالے کو بھونیں گے کہ خوشبو آنے لگ جائے خوشبو آنے لگ گئی ہے اب اس میں چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے بس ایک دو منٹ ہری مرچوں کو فرائے کریں گے چاپٹ گرین چیلیز کو ایک منٹ کے لیے فرائے کیا اب اس کے اندر چاپٹ پیاس ڈال دیا اس پیاس کو بھی صرف ٹرانسپیرنٹ ہونے تک فرائے کریں گے بلکل بھی براؤن نہیں کرنا بس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے بس پیاس سوتے ہو گئے ہیں صرف ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں کوئی کلر نہیں آیا اب ہم اس میں پیسی ہوئی لال مرچ اور کٹہ بھنا دھنیا ڈال دیں گے اور گرم مسالہ شخص پر اینٹ پر شامل کریں گے میں نے اس میں پیسی ہوئی لال مرچ اور کٹہ بھنا دھنیا شامل کر دیا ہے اور میں نے اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانے ڈال لیا تھا تاکہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے اوئل میں اب دیکھیں میں اس کو بس ہلکے سے بھنائی کر رہی ہوں ایک سے دو منٹ میں اس کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی فلیم ہمارا میڈیم پہ ہے ہائی نہیں رکھا ہوا وانہ یہ بہت جلدی سے جل جائے گا اس لئے میڈیم فلیم پر ہی میں بھنائی کر رہی ہوں میڈیم فلیم پر مسالے کے ساتھ بھنائی کرتے ہوئے دو منٹ گزر چکے ہیں اب جو میں نے مٹن تیار کیا ہوا تھا وہ میں گریوی سمیت اس میں شامل کر دوں گی مٹن میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہلا لے جیے اور ایک سے دو منٹ مسالے کے ساتھ بھون لے جیے بس زیادہ نہیں بھنائی کرنی دیکھئے کتنی اچھی شکل نکل آئی ہے بہت مزدار خوشبو آ رہی ہے آپ یقین کریں اس کا ذائقہ بہت لا جواب بنے گا پاکی کڑائیوں سے ذرا مختلف ہے کیونکہ یہ وائٹ کڑائی ہے نا تو بہت مزد کا ٹیس دے گی آپ ضرور پرائے کیجئے گا جی دو سے تین منٹ مجھے ہو گئے ہیں میں نے مٹن کی اچھے سے مسالے کے ساتھ بھنائی کر دی ہے اب میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی دودھ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب دودھ ڈال کے بھی اچھے طریقے سے اس کو ہلا لے جیے بس جی دودھ ڈال کے ایک سے دو دفعہ ہلا لیا ہے اب یہ جو کٹیو ہلا لیچ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے کٹیو ہوا لال مرچ میں نے اس میں ڈال دی ہے بس اب اس کو دو سے تین دفعہ ایسے اچھے سے مکسنگ کر کے اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور ڈھک کے چار سے پانچ منٹ اس کو میں ہلکی آنچ پر پکا لوں گی ہلکی آنچ پر بس رک دیں گے پکنے کے لیے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ یقجہ ہو جائے ایک سمودھ سی گریوی بن جائے اور جو تیل ہے وہ ہمارا اوپر آ جائے ہلکی آنچ پر ڈھک کا رک دیا ہے جی پانچ منٹ گزر چکے ہیں میں نے چولہ بند کر دیا ہے اب اس کو ڈھکن کھول کے دیکھتے ہیں دیکھئے کتنی زبردست ہماری مٹن ملائی پل کھل تیار ہو چکی ہے ما شاء اللہ بہت ہی زبردست ہماری مٹن ملائی تیار ہو چکی ہے بس اب میں اس میں ڈالوں گی جو گرم مسالہ بچ گیا تھا نا وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی اور ہرا دھنیا ڈال لیں گے اس کے اوپر گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈال چکا ہے مٹن ملائی بلکل تیار ہے دیکھئے کتنی زبردست اس کی شکل ہے ات سے بھی لا جواب اس کا ذائقہ ہے اید الازہ پہ ضرور اس ڈش کو بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھئے کتنی کمال ما شاء اللہ زبردست اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے اب مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی فلیور کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ